ہم ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پروگرام سریعام کی دس سالہ تاریخ میں ہمارا کوئی ایک پروگرام ایسا نہیں جو کسی دباؤ خوف یا لالچ کی وجہ سے نشر نہ کیا گیا ہو ہاں البتہ کچھ پروگرام دیگر وجوہات کی بنا پر اونیر نہیں ہو پاتے اور ایسے پروگرام کے لیے ہم ہر کچھ عرصے بعد سریعام کا ایک خصوصی پروگرام ترتیب دیتے ہیں ان پروگرام کے نشر نہ ہونے کی وجوہات کے ساتھ ساتھ پروگرام کا ریکارڈ شدہ مواد بھی اونیر کرتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ فلان جگہ یا فلان شخص کے خلاف ٹیم سریعام نے ریکارڈنگ تو کی لیکن پروگرام نہیں چلایا شاید کسی خوف کی وجہ سے یا پھر شاید کچھ لے دے کر معاملات رفع دفع کر دیا گیا پھر تو جناب یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے ہر شخص کے پاس ریکارڈنگ کے لیے سمارٹ فونز موجود ہیں اور ہر جگہ سی سی ٹی وی کیمرہ ان کی مدد سے کوئی یہ ثابت کر دے کہ ٹیم سریعام کا روائی کے لیے کسی جگہ گئی تو لیکن وہ ریکارڈنگ نشن نہیں کی گئی تو ہم ہر سزا کے لیے تیار ہیں آج کا پروگرام اس کوشش کی ایک کڑی ہے کہ لوگوں کا صحافت پر سے ختم ہوتا ہوا اعتماد بحال کیا جائے تو آج کی پروگرام میں ہم چند ایسے کیسز کی تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے جن پر یا تو کسی وجہ سے سریعام کا مکمل پروگرام ریکارڈ نہیں ہو سکا یا پھر جو پروگرام ہم نے اس وقت کسی مسلحت کی بنیاد پر آنئر نہیں کیا لیکن آج اس پروگرام کی تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے اور اسے اس وقت آنئر نہ کرنے کی وجوہات بھی سب سے پہلے کراچی کے علاقے پی آئی بی کالونی سے پکڑے جانے والے بلیک میلر کے ڈرامے آپ کو دکھائیں گے جو ایک لڑکی کی اُریان تصاویر کی وجہ سے اسے بلیک میل کر کے نہ صرف اس کا جنسی استحصال کر رہا تھا بلکہ اس سے پیسے بھی لے چکا تھا اور مزید پیسوں کا مطالبہ بھی کر رہا تھا لڑکی نے اس لڑکے کی بلیک میلنگ سے تنگ آ کر ٹیم سریام سے رابطہ کیا ٹیم سریام نے ہمیشہ کی طرح پہلے لڑکے کی بلیک میلنگ کے ویڈیو ثبوت حاصل کیے اور پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ این اس وقت اسے دھر لیا جب وہ اپنے تئی لڑکی سے بلیک میلنگ کے پیسے لینے آیا تھا لیکن اس کے ڈراموں نے ہم سب کو حیران کر دیا اس پرگرم کو اس لیے نشر نہیں کیا جا سکا تھا کیونکہ پرگرم سریام کا کل وقت 36 ملٹ ہوتا ہے لیکن بلیک پیلنگ کے اس کیس کی ریکارڈنگ اتنی کم تھی کہ اس سے ایک پورا پرگرم مکمل کرنا ممکن نہیں تھا اس لیے اسے آج کے پرگرم میں شامل کیا جا رہا ہے کیونکہ ایسے مکروح کرداروں کا بے نقاب ہونا ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ واضح ہونا بھی کہ سریام کی ٹیم کبھی بھی کسی بھی حال میں سچ چھپاتی نہیں چاہے وہ کسی کے بارے میں بھی ہو ایسا ہی ایک سچ ہم نے سندھ کے زلہ مٹیاری کے ڈپٹی کمیشنر اور ان کے پی اے کے بارے میں بھی ریکارڈ کیا تھا ڈی سی مٹیاری کے پی اے عرفان نے ڈپٹی کمیشنر کی ایما پر ٹیم سریام کے کارکنان سے تین لاکھ روپے رشوت لے کر ہمیں زمین بیچنے کے لیے پرانی تاریخوں میں کاغذات بنا کر دیئے تھے جنہیں بنانے پر پابندی آئیت تھی موسیقی میں اس کام میں ہاک ہی نہیں جال تھا ٹھیک جو کر رہا تھا ٹھیک پکڑے ہیں ٹھیک 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 میں آپ کو ابھی میں دے جیتا ہوں ڈاکڑوں کو ٹھیک 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 یہ پروگرام اس وقت کیوں آن ایئر نہیں ہو سکا تھا اس کی وجہ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی کہ تیرہ سالہ بچی سے جسم فروشی کروانے والے بدبختوں کو جب ٹیم سریام نے ثبوتوں کے ساتھ پکڑا تو انہوں نے کیسے معصومیت کا ڈراما کرنے کی کوشش کی اور پروگرام کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے دنوں میں ہم نے کراچی میں واقع سیول ایوییشن کے اسپتال سے جالی ویکسین سرٹیفیکیٹ حاصل کرنے کی ڈیل کی تو اسے اس وقت آن ایئر کیوں نہیں کیا اور آج اسے کیوں نشر کر رہے ہیں تو سب سے پہلے کہانی کراچی میں ایک لڑکی کو اس کی تصاویر کی بنیاد پر بلیک میل کرنے والے لڑکے کی دیگر بہت سارے کیسز کی طرح ایک لڑکی نے ٹیم سریام سے رابطہ کر کے بتایا کہ اس کا سابقہ منگیتر اسے اس کی ذاتی اور نجی تصاویر اور ویڈیوز کی بنیاد پر بلیک میل کر رہا ہے ایتنی زلیل ہوئی اس کے سامنے آج تک کسی کے سامنے نہیں ہوئی مجھے اتنا ہوں شلی بس اب آپ گبرائیں نہیں اب آپ کی وہ سٹیج ہے جہاں کو زیادہ مضبور ہونا ہے ٹھیک ہے نا ایک شخص نے آپ کی زندگی عجیرم کی ہے آپ کو حرام کیا ہوا ہے آپ کی آپ کی فیملی آپ کی ذات کے اوپر وہ ایک ایسی سٹیج پر لیا ہے جہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کے ساتھ آپ کو تھوڑا فضوی ہے اس کا مقابلہ ہے کیا چاہتی ہیں آپ کیا ہونا چاہیے اس کے خلاف مطلب جو اس نے میرے ساتھ کیا نا اسے اس کی سزا ضرور ملنی چاہیئے لازمی ملنی چاہیئے تاکہ یہ آگے اور کسی لڑکیوں کے ساتھ کبھی ایسا کرنے کا سوچے بھی نہیں آپ کو لگتا ہے عورتی کسی اکسان ریلیشن ہے میں نے سنا ہے اس کے دوستوں کے موزے یہ تین لڑکیوں کے ساتھ پہلے بھی یہ کر چکا ہے ان سے بھی بہت پیسہ اس نے کھایا ہے اس لڑکے پر لڑکی کا بلیک میلنگ کا الزام محض الزام تھا جب تک کہ اس کے ثبوت حاصل نہ کر لیا جاتے سو ہم نے اس لڑکے کے خلاف کسی بھی قانونی کارروائی سے پہلے لڑکی سے اس لڑکے کے خلاف ثبوت ریکارڈ کرنے کا کہا اور اس کے لیے ہم نے لڑکی کو خفیہ کیمروں کے ساتھ لڑکے سے ملنے کا منصوبہ بنوایا تم یہ سب کیوں کر رہے پہلے یہ باتاں اب سب ویڈیو دیکھاؤ مجھے اب پیسہ کیوں کر رہے مجھے یہ باتاں کیا کر رہے آپ کو پتا ہے نا لیکی بیل کر رہے ہیں بیسے ایسے تو نہیں مانگو آپ اور ویڈیو کے باہر پر آپ دھمکی کو لے ٹی ویڈیو کے کے پی boutاوی ٹی ویڈیو رہے ٹی ویڈیو کے فاتھوں ٹھہ ہی خیال ٹھے ٹھے ہم نے یہ جنگ رہا ہے آپ سے قیacion کا میں Б pledgeھیکٹا ج наконец اوپلود کروں گا جو پڑھیکٹا کیوں گا تو پڑھیکٹا کیا گا دیکھنے علاوہ کرے descendants جو پڑھlassen تو دا جو پڑھیں گو کوہ یہ sıld coloc ہے ان کے ثبوت ریکارڈ ہو جانے کے بعد ہم نے لڑکے کو پی آئی بی کے کرسٹوران میں اس وقت ایف آئی اے سائبر پرائم سیل کے ساتھ پکڑ لیا جب وہ لڑکی سے بلیک میلنگ کے پیسے لینے آیا تھا لیکن اس لڑکے کے ڈرامو نے ہمیں ایک بار تو ہلا دیا اکایا تکنیس پرائم کائی آپ کو آبت ک ninguém دیسے بڢکے دیرےے ، خبت کنیس آیا کی ایسی کنیسا بی اسے توک ٹکو 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 ٹک و اروج آیا وől Pav خ enact ایک تک ٹک تک رسيتے ہیں کہ شباب نے شباب اس کی دیکھ ک چکتے رہے ہیں یہ карتاہ ہے اس کے دو آپ کے دو یہ کچھ ہے کیلئے جوانب کی بین Parlمال پاک 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 سو ممتر ہے من� quêرہ کی لیت بیئرہ Section لگتے ہیں کیونے الآن کیا لاتا رہے تھے کیونے پاسے لاتا رہے تھے اس کا نشاہ سعجاب کیونے پاسے لاتا رہے تھے سا تیزار لرہے تھے ویڈیو کے بدلے ہاں بھائی آئیں سار بیٹا پانی جائے آمارا آمارا بیٹا پانی بتا سار سا تیزار کسی لاتا رہے تھے مرینے سار میں اس سے مانگئے تھے وہ ٹھیک ہے ویڈیو کے بدلے ورنہ ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا باقیوں سے بھی پیسے لیا تھے نہیں بیٹا باقی لڑکیوں سے بھی پیسے لیا تھے کتنے لیا ہے باقیوں سے مجھ سے نہیں لیا پیو چلو پیو اب بہتاو کتنے لڑکیں سے پیسے لیا اس سے کتنے لیا ہے پہلے اور تین ہزار تین ہزار پہلے لیا ہے نو ہزار اس سے پہلے بھی لیا ہے نہیں تین ہزار لیا ہے اور سات ہزار لینے آئے تھے اور دھمکی ہے دے رہا تھا کہ ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا جی سر باقی بچیوں کی تصویریں رکھی ہیں ان کو بلیکمال نہیں کیا دیکھ اوہ فرود ہے ہمارے پاسا نہیں 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 کتنی بچیوں کی ہیں گن کے بتاؤ یاد کر کے کتنی بچیوں کی ویڈیوز ہیں کتنی لڑکیوں کی ویڈیوز ہیں تمہارے ساتھ او بھائی کتنی لڑکی ہیں یہ ذرا اپنا بہرحال قانون نے اپنا راستہ لیا اور سائبر پرائم قوانین کے تحت اس لڑکے کے خلاف کارروائی کا آغاز ہوا یہ پروگرام اس وقت اس لیے نشر نہیں کیا جا سکا تھا کیونکہ ریکارڈ شدہ مواد کم تھا سو ہم نے سوچا کہ اسے غیر تکمیل شدہ پرائمز کی فیرسک میں شامل کر لیا جائے اور آج باقی نامکمل پروگرامز کے ساتھ اس ریکارڈنگ کو بھی آپ سے شیئر کر رہے ہیں ایک اور ایسا ہی پروگرام مٹیاری میں ڈپٹی کمیشنر کی ایمان پر ان کے پی اے عرفان کی جانب سے تین لاکھ روپے رشوت لے کر زمین کے وہ کاغذات پرانی تاریخوں میں بنا کر دینے پر ریکارڈ کیا گیا جن کاغذات کے اجراء پر پابندی آئیت تھی اس وقت مٹیاری کے ڈی سی غلام حیدر چانڈیو سے یہ کاغذات بنوا کر دینے کی ڈیل ان کے پی اے عرفان نے تین سریام کے نمائندوں سے کی موسیقی موسیقی کھائیں گن لیں ہاتھ مال لیں گے موسیقی نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پاہ اور بھی تھے ہاتھ مال لیں ہاتھ مال لیں ہاتھ مال لیں ہاتھ مال لیں اچھا میں اس کام میں ہاتھ ہی نہیں جالتا ٹھیک تو کر رہا تھا ٹھیک پکڑا یہ کتنے گنیں یہ کتنے گنیں Löڑا چالیس چیلیس یہ جناب آپ کے پچاس ٹھیک ہے ص Hunter آپ کو ہم دے 때 ہوں داغ رون یہ کام ایسے نہیں ہے تم Moblo جیسے آپ کیcieżere کیا ہے لو انتظار دی یہ آپ کینے پلے کینے پلے کتنے گنو گن لے نا گن لے نا پکڑو یہ کتنے ہو گئے گن لے گن لے گن یہ ہو گئے نہ ہو گئے گن لے گن لے باقی اب آپ کے جو ہے جناب یہ کل شام کو اس وقت آپ کو مل جائے ٹیم سریعام کی اس کارنوائی کی بھنک ڈی سی مٹیاری کو لگ گئی تھی سو وہ کئی دن کی کوشش کے باوجود ہمارے ہاتھ نہیں آئے سو ہم ثبوت لے کر ان کے پی اے کے پاس پہنچے جس نے ناقابل تردید ویڈیو ثبوت دیکھ کر سب کچھ تسلیم کر لیا اسلام علیکم کیسا ہے جناب سار تشریف رکھیے بہتے بہتے کھڑے رہے جس طرح پھٹکلائیں آپ کے نمائے صرف یہاں کلا رکھ کس آفس میں دی سی آفس میں دی سی آفس میں یہ دیکموں نے بنا کے پیسے لے لیکن کیسے لے لیکن؟ کس کے پیسے لے لیکن؟ مرگر 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 یہ کرنا تھا ایک منٹ سنے سنے میں نے کچھ نہیں کیا میں نے کچھ نہیں کیا سامنے رکھیں پورا چلنے آپ انہیں باتیں کی ہیں آپ کو سننے کی ضرورتی نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں آپ نے کیا بات کی ہے یہاں ادھر نہیں دیکھیں ادھر نہیں دیکھیں یہاں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں پیسے کیوں لیے آپ نے کس نے لیے ادھر نہیں دیکھیں چھوڑ دیا میں نے بس ٹھیک ٹھیک اتہانی ہو رہی شرم آرہی آپ کو شرم آرہی آپ کو شرم آرہی آپ دیکھیں آپ اپنی سیٹ سے نہ لیں وہیں کھڑے رہے ہیں مربانی کریں چلیں ٹھیک نہیں کیا ٹھیک ہے پی کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ یہاں پہ پھر گھور رہے ہیں اس کو یہاں انہیں آنکھ میں دیکھ کے بات کریں ٹھیک نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ بہت غلط ہے ہاں غلط ہے کیونکہ سرکار آپ کو تنکھا دیتی نا جنراب بلکل دیتی غلط تو تسلیم کریں کب سے جی ہاں غلط ہی ہو گئی کیا آپ نے حلیہ اپنا بنایا ہوئے یہ نہ کریں گھور کیوں رہے ہیں نہیں میں جاہیت رہا ہوں دیکھ تو رہا ہوں دیکھ رہا ہوں اللہ اللہ کرتے ہوئے زبان بلاتے ہوئے تھوڑی سی شرم نہیں آتی آپ کو اللہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی پرسی کے ساتھ یا اپنے عہدے کے ساتھ انصاف یہ کریں آپ کہ ایک چیز آگے نہ بڑھائیں جب تک آپ کے سامنے ہٹی نہ رہی بڑا تکبر اور غرور سے کھڑے ہیں اور غرور کے دیکھ رہے ہیں گلت کم ہو گیا انسان نے گلتی ہو جاتی ہے یہ کم سے کم ایک اچھی چیز آپ نے کیا کہ خلطی تسلیم کرنی ہے تو تھوڑی آجیزی لے کریں اپنے جسم کے اندر اور آنکھوں کے اندر کیا کروں بچکر میں آئے انسان ہے لالچ ہے دماغ خراب ہو جاتا ہے ٹھیک اس میں بات ہی ختم ہو گئی تو بڑا ڈی سی مٹیاری کے غائب ہو جانے کی بنا پر ہم اس پروگرام کو بھی مکمل ریکارڈ نہیں کر پائے تھے سو آج یہ نامکمل پروگرام کی فہرست میں شامل ہے تیرہ سالہ بچی سے جسم فروشی کا دھندہ کروانے والوں کو بھی ٹیم سریعام نے کچھ عرصہ پہلے سبوتوں کے ساتھ پکڑا تھا اور یہ پروگرام بھی اس وجہ سے آن ایر نہیں کیا جا سکا تھا کہ اس کی ریکارڈنگ کی جوریشن اتنی کم تھی کہ اس سے سریعام کا ایک مکمل پروگرام نہیں نکالا جا سکتا تھا مکمل کچھ مکمل کچھ مکمل کچھ ملوکھیں ملوکھیں سکتا تھے ملوکھیں ملوکھیں ملوکھت تروز تکتڑی ملوکھیں کیا نام ہے تمہارا؟ علی علی کیا کرتے ہو؟ آفیس جاو کرتے ہو کیس آفیس میں؟ ریسٹرانٹ میں کونسی ریسٹران میں؟ صرف پرسنل بتاؤ نا یار اب کچھ پرسنل نہیں رہا اب سب آنے رہو گا بتاؤ کدھر آئی ہے؟ لالو خیت پہ لالو خیت پہ چلو گا؟ سچ سچ بتاؤ گے تو ریائیت ہے ورنہ بھی سیرا تھانے چلیں گے اور لمبا ماملہ ہوگا کدھر سے آئی ہے بچھا؟ بلکل صحیح بتاؤ بلکل آرام سے دیکھو ہاتھ چیز ہے حیدر بھائی نہیں دی حیدر بھائی کیا کرتے ہیں؟ کام کرتے ہیں سر جو چل رہا ہے حیدر بھائی کامی لیں گے بھی؟ ابھی کال تو کار رہے تو کال یہ لالو خیت پہ ہے کدھر سے آئی ہے؟ پنجاب میں کانسی پہ چلو گھتے ہیں؟ تمہارا تعلق نہیں ہے اس سے؟ نہیں نہیں سر کاری وہ ڈیلیوری کرتے ہیں اسے لیتے ہیں وہ ڈیلیوری کرتے ہیں ڈیلیوری کرتے ہیں ڈرائیور اکم؟ اور بھی لڑکیاں ہوتی ہیں اس کے بعد؟ سر ہے 2-3 سب کی ایج ہے؟ چھوٹی ہیں؟ بڑی ہیں اس کی ایج کیا ہے؟ 13 تمہیں خود نہیں کوئی شرم آئی کیا تیرہ سال کی بچھی کو میں کس کام کے لئے چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ جوب ہے نا جوب ہے؟ مطلب ہیروین تمہیں کہے گا سپلائی کرنا شروع کرتے ہیں تو تم کوئی جوب ہے میری تو مجھے تو اس نے دیا تھی بیٹا تیرہ سال کی بچھی ہے خود انسان شرم شادی ہے تمہاری بچھی ہیں کوئی؟ کتنے؟ ایک ہے کیا ہے؟ بیٹا ہے؟ بیٹی ہے تو تمہیں اور غیرت آنی چاہیے؟ سر میں کل رات سے جب سے میرے پاس تھی میں نے ان کو پوچھیں آپ کتنا رحم کیا؟ میں نے کوئی خود افسوس ہو رہا تھا بھائی جس چیز کے لئے دیکھے گا وہ رحم ہے مقصد سے بھی یہ کہ ایک تیرہ سال کی بچھی اٹھارہ سال اس سے بڑی چلو اپنے مرضی سے جو مل وہ کچھ پتا ہوتا ہے وہ کیا کر رہی ہے اس بچاری غریب کو تو پتا بھی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا مقصد صرف اس کو محفوظ کر رہا ہے ان کا نام کیا ہے؟ حیدر ان کا نام حیدر ہے؟ ان کا نام حیدر ہے ان کا نام حیدر ہے آپ کا نام کیا ہے؟ علی رضا پورا نام کیا ہے؟ صحیح والا بتاو علی رضا ہوتا ہوتا ہے دیکھو صحیح بات بتاؤ کہ بچا تو میرے پاس نائسی ہے میرے نام علی رضا ہوتا ہے کس کا انتظار کر رہے ہو؟ میں تو روٹی کھانا لی رہا ہے گھر میں کسی کی لڑکی ہے؟ چھیک ہے آپ جانتے ہیں ان کو؟ یہ دوست ہیں میرے کیا کرتے ہیں یہ؟ پتا نہیں مجھے کونسا؟ حیدر صحیح بات بتاؤ دیکھو بھائی ہم بچی نہیں دیکھو پولیس ستھانے بھی جانا ہے مار پڑھ کے بھی صحیح بات بتانی ہے اس سے پوچھو جتنی ریعت کر سکتے ہیں اس نے سچ بولا ہے ایمانداری کے ساتھ اتنی ریعت کریں کوئی نہ تمہارے سے مسئلہ ہے نہ اس سے مسئلہ ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ تیرہ سال کی بچی ہے اور اسے یہ کام نہیں کرنا چاہیئے اسے سیدھے دریجا کہ اس کے گھر باب سے بھیجنا چاہیئے بچی سے کام نہیں کروانا چاہیئے ہمارا صرف یہ مسئلہ بھائیت بتا کیا؟ اس کا ماں بے آپ کراتا ہے ہم نہیں کراتے میں تو پنجاب سے ہوں کس شہر سے؟ میں سائیوال سے ہوں سائیوال سے ہوں مرے نام ہیدری سائیوال سے ہوں ہمیں گل صدی جائی ہے کہ ماں باب پتا ہے کتنا بیسے لئے ماں باب نے اس کے ماں باب نے تیرہ سال کی بچی ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں تیرہ سال ہے عمر ہے اس کی کیا ہوتا ہوگا اس کے ساتھ؟ وہ کرتی ہی بھی آئی ہے یہ بات بھی ٹھیک ہے وہاں سے بھی کوئی ہوگا وہاں سے کرتی ہی ہے بندے کا دل دہلتا ہے تیرہ سال کی بچی کو آپ کس کام کے لئے بھیج رہے ہو؟ جو لڑکی اپنی مرضی سے کر رہی ہے جو عورت اپنی مرضی سے کر رہی ہے جو سمجھ سبتی ہے جو فیصلہ کر سکتی ہے وہ تو ٹوپیک ہی اور ہے جو بارہ سال کی ہے جو تیرہ سال کی بچی ہے اس کو کیا پتہ دنیا میں اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے اس سے کیا پتہ پیسے کیا ہوتے ہیں ماں باب کے مسائل اور مجموریاں کیا ہوتی ہیں اس کے جگہ آگے سوچونا اس پر کیا گزرتی ہوگی اس کا خود ماں باب کرا رہا رہا ہے بات ٹھیک ہے نا اب میری باپ اس کے ماں باب تمہیں کہ ہیرون بیچنا شروع کر دو ہم تو ہیرون بیچوں گے پتہ تمہیں کہ غلط کام ہے یہ ٹھیک کام ہے تمہارے خیال میں نہیں غلط ہے غلط غلط وہ بھی ہے لیکن اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہو سکتا کہ ایک تیرہ سال کی بچی ہے تمہارے خیال میں کتنی ہوگی تمہارے خیال میں کتنی ہوگی ہوں گی چودہ پندرہ سال جاتی نہیں جاتی ہوں وہ خود کروا رہے ہیں ہم تو نہیں کر رہے ہیں پھر میں وہی کہہ رہا ہوں ماباپ کہیں گے کہ یہ ہیرون ہے یہ تم بیچنا شروع کر دو نہیں بیچو گے برہ بھائی زاتی ہے آپ نے کہا رہا ہی نہیں چھوچا کہ تیرہ سال کی بچی کو جو لے جاتا ہوگا اور رات میں کیا کرتا ہوگا اس کے ساتھ صحیح بار آپ سوچو ذرا صحیح بار اور رات کے لیے پورے رات کے لیے اور پورے دن کے لیے انہوں نے کیا کیا ہوگا اس بچی کے ساتھ بارہ سال کی بچی کے ساتھ کیا کیا ہوگا آپ کے خیال میں پیار سے رکھا ہوگا اس کو کھانا پھلایا ہوگا کام کرتی ہے دو لنبر خود کام کرتی خود یہ تھیرے پر چلتی تھی ہمارے کو آگے لڑکے نے دیا آپ کا دل نہیں دیا بچے شادی ودی ہوئی آپ کی میرا بال بچے دار کتنی بیٹی ہیں میرے ایک بیٹا ہے بس بیٹی نہیں ہے بیٹی نہیں اب دادہ بھی نہیں ہے اب میرے کوئی شرمیندگی ہو رہی ہے آپ سے بات کرنے کو خوبصورت دوسرے کی بیٹی نہیں کام کرتا ہے کام کرنے کی بات تھی کام تو چلو ایک بہث الگ پوری بارہ سال کی بچی ا امان کے آگئی میں بات کو بھی اس نے کبھی آکے نہیں کہا شکوان نہیں کیا بیٹی کیا بولے گی اس سے سمجھ ہی نہیں ہے اس سے سمجھ ہی نہیں ہے بات دی اصل بادی ہے اٹھارہ سال کی لڑکی ہو نا اس کو بنا ہوا اچھا بھلا گا یہ بارہ سال کی بچی کو کیا بات ہوگا ہیں آپ بولو ابھی ہے گلت ہے گلت بات ہے یہ آپ اپنے بچے کو بھیج ہو گئے ہیں ہے نہیں نا بچی احساس ہوتا ہے گلت ہے آپ یہ کام کرنا گلت کرو آپ کام کہاں سے بولے گی بارہ خال کی بچی ہے یہ بچائیں یہ نا ادھر دیکھو آگر کنی لگی عمر ہے یہ بارہ دیرہ سال کی عمر ہوگی بچی کی یار عذاب ہے اللہ کا خدا کی قسم عذاب ہے یہ تمہارا پر بھی عذاب آئے گا یہ یہ سب اولاد والے اتنے ہیں یہ دیکھو میری بارہ سال کی بچی ہے یہ کام کیوں کر رہے ہیں تم لوگ یار تھوڑی تھوڑی بچی کو لے گے ہارو ایک بچی کیا گیا ہوئے ہاتھوں کیا کیا کمالی ہے تم نے دیکھو حالت دیکھو اپنی کیا کر لیا بارہ سال کی بچی کو بیچ کے تم نے محل تعمیر کر لیا ہے حرام کی کمالی کے ساتھ یہ ہوتا ہے یہ دو روٹیاں یہ دو روٹیاں تمہیں ایسے نہیں مل سکتی ہے بہت ایسے لوگوں کے لیے کچھ کرو ماشاءاللہ آپ تو بہت نہیں لگے ہوئے کیا شرم دلا سکتے ہیں ان کو کیا شرم آئے گی اور اب آخر میں کرونا کے زمانے میں ریکارڈ کیا گیا پروگرام جس میں سیول ایوییشن کے زیرے انتظام چلنے والے کراچی کے اسپتال سے ایک ڈاکٹر کرونا ویکسین لگائے بغیر جالی سرٹیفیکیٹ بنا کر دے رہا تھا ہاں میں یہ کہتی کہتے ہیں مجھے ویکسینیشن نہیں لگانی اس سے نہ مجھے بہت ٹر لگتا ہے لیکن اب مجھے اس کا کارڈ بنا کر دیتے ہیں اور میسیج آتا ہے کہ میرے پاس میرے نمبر پر اور ایل ایسی نمبر جو ہے وہ کیونکٹر کر دے رہا ہے ایک لڑکی一个 لڑکی ہے ان کو ناسن میں میاں بی بھی ہے ان کو باہر جام ہے اور یہ لگمانی نہیں ہے اجلیشن ہے اجلیس نمبر جائے گے سیٹنگ کر کے دے راؤں سیتنگ کرتے ہیں باہر کاریے کاریے مجھے کاریے گا ہاں ہاں میرا بھائے امیرہ دیتے یہ کھتے تن کھتے تن میں مر جائے گا مجھے وہ شرط Zzschوا سےστεر ہوں تو وہ اپنے سارے والدائی مجھول ہوں درات ونسان سارے والدائی اگر ایک اپنے سارے والدائی تاستیر کے درائی تو مجھول ہوں انجا اسے جا سارے تو در اینج تجرس انجا اس صرف اندار ہیدر آباد ہیدر آباد ہی چاں ہیدر آباد ہیدر آباد ہیدر آباد ہیدر آباد نمید تانیزی نمید دنکس ہیدر آباد شاید شاید سو مرتửہوں نے سبجھو کے لئے پھر میں یہ گھٹی کے دیا dessert Whoo تو وہ میرا چین میں ہے میں نے nem�ہатریاhnlich riversگاot کا بہت کرو موسیقی کرونا ویکسین کے جالی سیٹیفیکیٹ بنانے والے ڈاکٹر کے خلاف ثبوت لے کر ہم سیول ایویشن کے اسپطال پہنچے تو ڈاکٹر نے دھٹائی کا مظاہرہ کیا البتہ انتظامی افسران نے ثبوت دیکھ کر سخت کارروائی کا وعدہ کیا بیٹا پیچھ ہو رہے ہیں؟ ساملنگو جی کیا حال ہے آپ کا جی؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کیسے میں گرامی؟ میرے نام بیگ بیگ ہیں آپ؟ بیگ محمد بیگ محمد کیا ہے سر آپ یہاں پہ؟ میڈیکل سپروائزر میڈیکل سپروائزر ہے یہ کیا ہے جہاں ہم کھڑے ہیں؟ یہ جہاں آپ سی اے اے میڈیکل سینٹر یعنی سیول ایویشن کا میڈیکل سینٹر ہے یہاں ویکسینز بھی لگاتے ہیں آپ؟ کن لوگوں کو لگاتے ہیں؟ یہ بیسے تو سیول ایویشن اتھارڈی کے ایمپلائیز کے لیے ہے لیکن کچھ لوگ باہر سے بھی آجاتے ہیں اچھا ان کے لیے جو لوگ باہر سے آجاتے ہیں وہ قانونی طور پر یہاں سے ویکسین لگواتے ہیں؟ یا تعلق وافتہ چلتا ہے؟ قانونی لگ سکتی ہے اس میں کوئی قباہت نہیں ہے اس میں تو قانونی قباہت ہے کہ آپ ویکسین نہ لگائیں اور سرٹیفکیٹ بنوا دیں ہے نا؟ اور آپ سے اس قباہت سرزد ہوئی ہے کہ آپ نے بغیر ویکسینشن لگائے نادرہ کے ویکسین سرٹیفکیٹس ایشو کیے میں نے نہیں کیا ایسا ہے؟ بیگ صاحب میں آخری موقع دے رہا ہوں آپ کو سچ بول لے گا نہیں نہیں میں نے نہیں کیا آپ نے ایسا نہیں کیا؟ نہیں آپ کو پتہ ہے اس کی سزا کیا ہونی شاہی ہے؟ آپ انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں؟ قتل کرنے کے متعادف ہے یہ اگر آپ کسی کو ویکسین نہیں لگاتے اور اس کی سرٹیفکیٹس کے لیے نادرہ کو اپلائے کر دیتے ہیں اور اس کو نادرہ کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے ویکسین والا اس کا مطلب ہے آپ نے ایک نئی دو نئی سینکڑوں ہزاروں لاکھوں جانوں سے کھیلا ہے ایسا ہی ہے میں غلط تو نہیں کہہ رہا کسی نے بھی اگر کچھ کیا ہے تو اس کو سزا ملے لیکن جس نے نہیں کیا اس کو تو سزا نہیں ملے گی نا سر؟ آپ نے نہیں کیا؟ نہیں نہیں کیا؟ مزہ آرہا مجھے جدنیوار آپ نہیں کہہ رہے ہیں؟ مکار بھائی اب میں کیا بھروں؟ مکار ہوں گے آپ؟ مکار بھائی ہونے بھلا، مکار نہیں بھلا مجھے کرپٹ لوگوں سے کسی عزت اور احترام کی کوئی توقع نہ خواہش ہے میں صرف ایک خواہش کرتا ہوں کہ اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے وہ سچ بولے کم سے کم اور ایسے بد کردار لوگ ہیں کہ سچ بولنے کے لئے تیار نہیں ہوتے اتنے بڑے بڑے جرم کرنے کے باقے ہیں آپ کو بتا پاکستان کی سب سے بڑی سٹوری ہوگی پاکستان کے امیج کا بیڑا خرک ہوگا پوری دنیا کے اندر پاکستان کے اندر ویکسین لگائے بغیر ویکسین کے سرٹیفکیٹ مل رہے ہیں ٹرائبلنگ بند ہو جائے گی پورے ملک کی اتنا بڑا جرم کیا آپ نے اور آپ اسے ماننے کے لئے تیار نہیں ہے میں نے نہیں کیا تو میں کیسے مانوں یہ تو میں ثابت کروں گا آٹھ سال سے ثابت کرتا ہوں یہ تو کام ہے میرا وہ تو کرتے رہے ہیں ایک ہے مجھے پتہ ہے بغیر ثبوت کو تو حمد نہیں ہے نا میری کہ میں آکے آپ کے اور آپ کے افسر سے سوال ارز کروں آپ کے یہاں پہ جناب آپ تو بدماش ہیں نا بڑے لوگ ہیں آپ بدماش کو نہیں ہے بدماشی ہے نا سچ نہ ماننا بدماشی تو نہیں ہوئی سچ نہ ماننا سچ نہ ماننا بدماشی نہیں ہوتی نا مدد یہ سر دیکھیں آپ آپ ہے کوئی اور اس ویڈیو میں یہ تو میں ہوں سر آپ نے لگائی ویکسین بغیر ویکسین لگائے سرڈکیر ڈیشو کروایا آپ نے صدقیں یہ جو تنظیم جعفری ہے ان کو تو لگاتا اب یہ میں بھی وہ جو آپ نے چھوڑے اس لڑکی کو ویکسین لگائی آپ نے سر سر مجھے یاد نہیں پڑ رہا اس لڑکی کو میں بھی یہ ویڈیو کے مطابق تو نہیں لگائی لیکن میرا نہیں کھالے کہ نہیں لگائی ہوگی لگائی تو ہوگی آپ کا فی فی ٹی ایک منٹ ابھی سر پلیس آرڈر کیجئے سات تاریخ دوپہر ایک بجے اب یہ پتا چل جاتا ہے اب آپ کو سمجھ میں آرہا کہ کیا کیا آپ نے اب کیا بول سکتا ہوں یہ سیڈیفکیٹ دے کے وہ امریکہ جا سکتی ہے برطانیہ جا سکتی ہے پورے پاکستان کے اندر گھوم سکتی ہے کتنے لوگوں کی مائیں مریں گی کتنے لوگوں کے باپ مریں گے کرونا وائرس لگنے سے چھوٹا جرمت تمہارے خیال میں یہ صرف اپنی حوض پرستی کے لئے تم نے یہ کام کیا ایک مری ہوئی عورت کا تم نے ویکسین سیڈیفکیٹ بنوا دیا یہ پتا کر لینا اپنے طور پر پتا کرنا کیا امیج رہے گا پاکستان کے باہر یہ خبر اگر بریک ہوتی ہے کون ٹرسٹ کرے گا پاکستان کے ویکسینیشن سیڈیفکیٹ کے اوپر صحیح بات ہے سارے ملک بیان کر دے گی کہ یہاں ویکسینی سے ہی نہیں لگ رہی پاکستان میں اور چالی سیڈیفکیٹ بنا بنا کے دے رہیے پاکستان کی حکومت آپ لوگوں کے حرکتوں کی وجہ سے بعد ازاں اس ڈاکٹر کے خلاف سنگین کارنوائی عمل میں لائی گئی لیکن ٹیم سریام اور اے آر وائے کی انتظامیہ نے کرونا ویکسین کے جالی سیڈیفکیٹ بنا کر دینے کا یہ پروگرام اس وقت اس لیے نشر نہیں کیا کہ اس خبر کے منظریام پر آنے کے بعد پاکستانی مسافروں کو بین الاقوامی سفر میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور آج جب دنیا کے بیشتر مبالک میں سفر کرنے کے لیے اس سیڈیفکیٹ کی ضرورت بافی نہیں رہی تو ہم اس پروگرام کو آن ائر کر رہے ہیں سو پاکستان اور پاکستانیوں کے مفاد کے علاوہ اللہ کی مہربانی سے دنیا کی کوئی طاقت سریام کا کوئی پروگرام نشر کرنے سے نہیں روک سکی اور اس کامیابی میں ٹیم سریام کے عظم کے ساتھ ساتھ اے آر وائے کی انتظامیہ کی استقامت اور حوصلے کا سب سے زیادہ عمل دخل ہے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں وہ حمد عطا کرے کہ ہم معاشرے کی برائیوں کو ایسے ہی بے نقاب کرتے ہیں تاکہ ہم سب کا مضبوط اور محفوظ پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے